اسلام علیکم ہیلو ویورز کیا حال ہے؟ کہتے ہیں تندرستی ہزار نعمت اگر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر غور کیا جائے تو اچھی سہت سے بڑھ کر کوئی نعمت سہتمند انسان سب کچھ نہائی تھی اچھے سے کر سکتا ہے اس کے برعکس اگر ایسے شخص کی زندگی پر غور کیا جائے جو سہتمند نہ ہو نہ تو وہ اچھے سے کچھ کھا سکتا ہے نہ ہی پی سکتا ہے اور نہ ہی وہ زندگی کے باقی عوامل کو باقی امور کو اس طریقے سے سر انجام دے سکتا ہے اگر صاف اور آسان الفاظ میں کہا جائے تو وہ زندگی کو اچھے سے انجوائے نہیں کر سکتا اسی لئے کہتے ہیں تندرستی ہزار نعمت سو فرینڈز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اتحسی وجوہات بتاؤں گا جن کو اپنا کر ہم بڑاپے اور کمزوری کی طرف ڈبل سپیٹ سے سفر کر رہے ہیں اگر دیکھا جائے تو آج کل تقریباً ہر دس میں سے سات افراد اپنی عمر سے زیادہ ہی دکھائی دیتے ہیں اس کی اصل وجوہات کیا ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو وہ تمام وجوہات بتاؤں گا جو لوگ ایک وقت میں مختلف کام سے انجام دیتے ہیں یہ عادت ان کو انقریب بولا کر دے گی اور جلد ہی بولا کر دے گی کیونکہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ کام کرنے کے لیے دماغ پر بہت زیادہ پریشر پڑتا ہے اس سے انزائیٹی، غصہ اور ٹینشن وغیرہ پیدا ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جسم کے تمام حصوں پر اس کا بہت زیادہ برا اثر پڑتا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی کام کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے دماغ ایک وقت میں ایک ہی کام کو اچھے سے توجہ دے سکتا ہے لیکن اگر ہم اپنے دماغ کو اور اپنے جسم کو اس بات پر مجبور کریں گے کہ وہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ کاموں کی طرف توجہ دے اور ایک سے زیادہ کام کرنے میں ہماری مدد کرے تو اس وقت ہمارا دماغ اور ہمارا جسم ہمیں وہ کام تو کر کے دے دے گا لیکن اس سے ہمارے دماغ میں کریٹیوٹی کی صلاحیت ماند پڑتی جائے گی اور ہمارا جسم انزائیٹی، ٹینشن اور سٹریس کا شکار ہوتا جائے گا جو کہ بعد میں بڑھاپے کی ایک بہت ہی بڑی وجہ بنتی ہے میٹھی اشیاء کا زیادہ استعمال میٹھا کھانا چاہیے لیکن میٹھی اشیاء کا زیادہ استعمال موٹا پا لاتی ہے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ بائیولوجیکل ایج بھی بڑھاتی ہے زیادہ میٹھا استعمال کرنے سے چہرے پر جوڑیاں وغیرہ پڑ جاتی ہیں اس کے برعکس اگر میٹھی اشیاء کو کم مقدار میں استعمال کیا جائے تو یہ بہت سی بیماریوں اور پریشانیوں سے ہمیں بچا سکتے اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی چہرے کی رونک زیادہ عرصہ تک قائم رہے تو ان لوگوں کو چاہیے کہ میٹھی اشیاء کم سے کم استعمال کریں کم سونا کم سونا انتہائی خطرناک ہے نیند کم سے کم ساتھ گھنٹے تو کرنی ہی چاہیے وہ لوگ جو دن بھر میں ساتھ گھنٹے سے کم سوتے ہیں وہ اپنی موت کی طرف اور بڑاپے کی طرف تقریباً دگنی رفتار سے سفر کر رہے ہیں جن لوگوں کی نیند پوری نہیں ہوتی چاہے وہ ایک بزنسمن ہو چاہے وہ ایک سرکاری ملازم ہو یا چاہے پھر وہ ایک سٹوڈنٹ ہو لیکن وہ اپنے دن کا حق اور اپنے کام کا حق ادا نہیں کر سکتا اور نہ ہی کبھی کر پاتا ہے کسی بھی کام کو برپور توجہ دینے کے لیے اچھی نیند لینا بہت ضروری ہے بہت زیادہ ٹی وی دیکھنا ایسے افراد جو زیادہ ٹی وی دیکھتے ہیں ان میں آخری عمر میں دماغی مسائل ان افراد کی نسبت جو لوگ کم ٹی وی دیکھتے ہیں بہت زیادہ ہوتے ہیں ایسے لوگ جو ایوریج ٹیم تقریباً چھے گھنٹے روزانہ ٹی وی دیکھتے ہیں وہ ان لوگوں کی نسبت جو ٹی وی نہیں دیکھتے کم سے کم پانچ سال کم جیتے ہیں اس کے علاوہ زیادہ ٹی وی دیکھنا موٹاپا اور سستی کا موجب بھی بنتا ہے زیادہ ٹی وی دیکھنے سے ہمارے سنسری عوامل بھی متاثر ہوتے ہیں جو کہ جلد بھڑاپے کا اور موت کا بائز بھی بنتے ہیں ایسے لوگ جو زیادہ تر وقت بیٹھ کر گزارتے ہیں ایسے لوگوں کو تو میری طرف سے خوشخبری ہے کہ جو لوگ زیادہ تر وقت بیٹھ کر گزارتے ہیں ان میں موٹاپے کا خطرہ بہت ہی زیادہ بڑھ جاتا ہے امریکن ہیلتھ ایسوسییشن کی طرف سے ایک رپورٹ شائع ہوئی کہ جو لوگ زیادہ تر وقت بیٹھ کر گزارتے ہیں ان لوگوں میں ہارٹ اٹیک کینسر ڈائیبیٹیز اور اچانک موت کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے زیادہ دیر بیٹھنے سے ہمارے جسم شوگرز وغیرہ کو جمع کرنا شروع کر دیتا ہے جس سے شوگر ہو جاتی ہے اور انسان موٹاپے کا شکار بھی ہو جاتا ہے زیادہ میک اپ کیا آپ جانتے ہیں بہت زیادہ میک اپ کا استعمال آپ کو دگنی نہیں بلکہ تین گناہ یا اس سے بھی زیادہ تیزی سے بڑھاپے کی طرف لے جاتا ہے کیونکہ بہت زیادہ میک اپ کا استعمال آپ کے چہرے پر موجود مسام وغیرہ کو بند کر دیتا ہے جس سے انسان کی نیچرل بیوٹی گھٹنا شروع ہو جاتی ہے ہر وہ شخص جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے اس کو ایک خاص اس کو ایک سپیشل حسن کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے لیکن جو لوگ میک اپ کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں ان کے چہرے کے یہ مسام وغیرہ بند ہو جاتے ہیں اور ان کے چہرے پر جوریاں وغیرہ پڑھنا شروع ہو جاتی ہیں مسام وغیرہ بند ہونے کی وجہ سے ہمارے چہرے کی نمی ختم ہو جاتی ہے اور چہرے کی رونک ماند پڑ جاتی ہے آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو ایسی ٹپس دی جو آپ کو جلد بڑا ہونے سے بچا سکتی ہیں اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ لے